مہنگائی اور بجلی کے بلوں مضافے کے خلاف احتجاج جماعت اسلامی نے تمام دھرنے لیاقت باغ منتقل کر دیئے پولیس دھرنے کے مقام سے پیچھے ہٹ گئی مرید چوکتا کمیٹی چوک لیاقت باغ ملہکہ سڑکوں کو مکمل کنٹرول کارکنوں نے سنبھال لیا حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کرنے پر اتفاق حکومت کی مذاکرات کے لیے تین حکومتی کمیٹی کی پیش کر جماعت اسلامی نے قبول کر لی حکومت سنبھال لیاقت کے لیے جماعت اسلامی کی دانب سے کمیٹی کے ناموں کا اعلان متوقع جماعت اسلامی کا دھرنہ جاری رکھنی کا اعلان ہم تھکے نہیں اسی جذبے کے ساتھ موجود رہیں گے یہ عوام کے حقوق کی جنگ ہے حکومت سے بس ایکی مطالبہ ہے کہ عوام کو ریلیتیں پانی سروں سے گزر چکا ہے تنخواہ دار آدمی برباد ہو گیا میڈل کلاس آخری ہشکیاں لے رہے ہیں بجلی کے عواموں کی وجہ سے سنتکار ملنے بند کرنے مجبور ہے فارم سنتالیس والے حکومت عوام دشمن فیصلے کر رہی ہے اب آئی پی پیس کا دندہ نہیں چلے گا بند پلانچ کے پیسے عوام کیوں ادا کرے آئی پی پیس کو لغام دینا ہوگی کونسی مجبوریاں ہیں جو آئی پی پیس سے بات چیت نہیں ہو سکتی حکومت میں شامل افراد کی بی بجلی کمپنیاں ہیں عمیر جماعت اسلامی حافظ نیمرہمان کا مزاہلین سے خطاب فارم پنتالیس کے مطابق حکومت بنانے کا مطالبہ جماعت اسلامی کے اسلامباد میں اتجاج و دھرنے کی کال پر حکومت کے کریک ڈاؤن وفاقی پولیس کی پکر دھکر دیچوک پہنچنے والے جماعت اسلامی کے متعدد کارکنوں کو گرفتار کر لیا جماعت اسلامی کے اتجاج سے نبندے کے لیے انتظامیہ نے بریڈ زون کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا ایکسپریس وے اور فیض آباد کے مقام پر کنٹینرز کھڑے کر دیا گئے مری روڈ پر ٹریفیک کے لیے مکمل بند مرکدی شہرہیں بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات سدہ اسٹیشن سے پاک سیکیٹیریر تک میٹرو بس سرویس میں معتل اسلامباد پولیس کی انٹی رائٹ فورس نے فیض آباد پول کا کنٹرول سنبھال لیا انسو گیس کے شیل اور دیگر سامان بھائیا اسلامباد لاہور ملتان سمیت مختلف شہروں میں پولیس کے کریک ڈاؤن لاہور میں ایک چود دس کارکنوں کو حراست میں لے لیا ملک کے مختلف حصوں میں جماعت اسلامی کے کارکنوں کی قافلوں کی صورت میں اسلامباد آمد اسلامباد سے گرفتار جماعت اسلامی کے تمام کارکن رہا کر دیئے گئے میں حافظ نعیم صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ حکومت ایک مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دینے کو تیار ہے دیکھیں پہلے ہی دہشت گردی کی ایک لہر ہے جس سے ہم نبرد آزماں ہیں اور اس پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاک فوج کے جوان سیکیورٹی فورسز پولیس رینجرز قربانیاں دے رہے ہیں پاک فوج کے افسر شہید ہو رہے ہیں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک پرامن انوارمنٹ ہو اور آپ یہ جو ایجیٹیشن کی سیاستیں سے ہٹ کے آپ آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ بات کریں جماعت اسلامی سے مذاکرات کے لیے حکومتی کمیٹی تشکیل امیر مقام تارک فضل چودری اتار تارٹ شامل ہے جب بھی جماعت اسلامی اندیا دے گی حکومت کے تین ڈکنی ٹیم بات کرے گی ڈی چوک میں اتجاج کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی کوئی تقریبکار گھس کر امن و امان کو نقصان پہنچا سکتا ہے ڈی چوک والا رواج ختم ہونا چاہیے لیاقت باگ میں اتجاج پر اتفاق کے بعد اسلامباد کی جانب مارچ کو کوئی جواز نہیں ہے جماعت اسلامی کو لیاقت باگ میں جلسے اور دھرنے کی اجازت دی گئی تھی جماعت اسلامی لیاقت باگ میں ہی اتجاج کریں ہم سہولیات دیں گے بزیر اطلاع تطا اللہ تعالیٰ کی نیوز کان گجابالا میں بھی لوڈ شیرننگ کے ستہ شہری سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین کالم چوک گریڈ اسٹریشن کے باہر اتجاج جی ٹی روڈ کو ہر قسم کی ٹرپک کے لیے بند کر دیا اتجاج کے باعث گاڑیوں کے لمبی کتارے لگ گئیں کجابالا کے مختلف فلاکوں میں کئی دنوں سے بجلی بند ہے بچے بڑے عورتیں گرمی سے بلک رہے ہیں لیکن متعدد ترخواستوں کے باوجود گیپ کو حکام ٹس سے مس نہیں ہو رہے لیکن صاحب کو اسلامباد میں اتجاج کی اجازت نہ مل سکی اسلامباد آئے کوٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر محفوظ فیصلہ جاری کر دیا اب اتجاج پرکٹیکل طور پر ممکن نہیں ہے پی ٹی آئی پٹیشن نئی درخواست تصور ہوگی انتظامیہ پی ٹی آئی کو انتیج چولائی کے جلسی کی اجازت دینے کا فیصلہ کرے ڈیپٹی کمیشن اسلامباد پی ٹی آئی کی انتیج جلائی اتجاج کی درخواست پر وجوہات کے ساتھ فیصلہ کرے اسٹیٹ کامسل اتجاج کی اجازت نہ دینے کی وجوہات سے متعلق متمن نہیں کر سکے مناسب آبندیوں کے ساتھ آئین میں پور امن اتجاج ہر کسی کا حق ہے کسی اور سیاسی جماعت کے تھریٹ کی بنا پر پٹیشنز پارٹی کے آئینی حقوق سلب نہیں ہو سکتے جسٹیس و منفت انتیاز نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا خیبر پختون خواہ میں کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے علیمین گنڈاپور کا واضح علاق ہم اپنے فیصلے خود کریں گے کوئی اور نہیں کرے گا سب سن لیں امن مانگیں گے نہیں امن لیں گے صبح میں مسلح گروہوں کے خلاف کا روائی شروع کر دی کوئی مسلح گروہ یا مسلح شخص مجھے خیبر پختون خواہ میں نظر نہ آئے پولیس دہشدگردوں کے خلاف ڈٹکے کا روائی جاری رکھے امریکہ کے غلاموں نے خبر پختون خواہ میں غلط پولیسیاں تھوپین دہشدگردی کے خلاف آپریشن کی وجہ سے ہم نے گھر بار چھوڑا ہمارے نام پر ڈالر لے کر کھائے گئے جس پر تحفظات ہیں ہمارے اندر و باہر ایسے آناسل موجود ہیں جو حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں بنو میں افسوسنک واقعہ ہوا بنو کے لوگوں نے تعاون کر کے مزید نقصان سے بچایا پہلے بھی کہا تھا کہ اپنی اصلاح کر لو جو اصلاح نہیں کرے گا سزا کے لیے تیار ہیں کرپشن کرنے والے اور منشیت فروشن کو نہیں چھوڑیں گے وزیالہ خبر پختون خالی امین گنڈاپور کا بنو میں امن جلسے سے خطاب پہلے تو یہ اس کا جواب دے رہے کہ پہلے آپریشن ہوئے امریکہ سے ڈالر لیے گئے اسے سوال کرتو گورنمنٹ تو آپ کی تھی تو پھر آپ نے لیڈرشپ تھے آپ دوسری ٹائم چیپ منسٹر بھی نہیں تھے تو آپ نے جس نے آپ کو بتایا گیا کہ اس میں ڈالر مرتے ہیں وہ خواہ اڈیالہ جیل سے بتایا یا کسی اور جگہ سے تو اس کی وضاحت کریں وہ ڈالر اگر مل گئے تو آپ کو پتا ہوگا آپ کے چیپ منسٹر کو پتا ہوگا اس سے پہلے محمود خان تھا اس سے پہلے پرویز ہٹک تھا اور وہی امران خان سب کو لیڈ کرتا تھا تو اس کی وضاحت آپ کو دینے چاہیے وزیراعلا خبر پختونخواہ کی باتیں سمجھ سے بالاتر ہیں وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے دوسری جانب بیپیکس کی میٹری جلاس میں آپریشن کی حمایت کر کے جاتے ہیں علیمین گنڈاپور نے کہا کہ امریکہ سے ملنے والے ڈالر کدھر گئے علیمین گنڈاپور پرویز خٹک محمود خان پوچھیں تب وہ وزیراعلا تھے علیمین گنڈاپور اڈالر جیل میں اپنے لیڈر سے پوچھیں ڈالر کدھر گئے قیام امن کے لیے ریاستت کے ریٹ قائم کرنا ہوگی علیمین گنڈاپور شہاست نہ چمکائے امن و امان بہتر کرنا وزیراعلا خبر پختونخواہ کی ذیمہ داری ہے راہنما مسلم ایک نون امیر مقام کا وزیراعلا کے پی کو جواب علیمین گنڈاپور نے میٹنگ میں تعاون کا یقین دلایا ہم ان کی مجبوری سمجھتے ہیں انہوں نے اڈالر میں جواب دینا ہوتا ہے وزیراعلا خبر پختونخواہ کے بیانات تضادات کا مجموعہ ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے دوسرا کہتے ہیں کہ کسی کی ادارہ داری قائم نہیں ہونے دیں گے دہشت گردوں کو تحریک انصاف واپس لے کر آئی وزیراعلا تتاولہ تارد سٹی کی وجہ سے لاہور میں امن و امان میں جو بہتری آئی ہے لوگوں کی سیفٹی میں پروٹیکشن میں ان کے ایک لیول آف ٹرسٹ جو ہے حکومت کے اندر اس کے اندر جو امپروومنٹ آئی ہے بہتری آئی ہے دنیا کا پہلا پاکستان کا پہلا ورچول پولیس ٹیشن قائم کیا چلڑن ورچول پولیس ٹیشن ہے جس میں بچوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر شکایت ہے یا کوئی خدا نخواستہ بچہ آقواہ ہو گیا ہے من نہیں رہا یا کوئی چائلڈ ابیوز کی بات ہے تو وہ فوراں ریشنل ہوا ہے پنجاب ترقی میں لیڈ کر رہا ہے خدمت میں بھی ریقارڈ بنائے گا عوام کی خدمت کے لئے دن رات کوشہ ہیں چیف منسٹر کی کرسی پر کام مشکل کام ہے پنجاب بہت بڑا صبح ہے مشکلات اور چیلنجز ہیں غریب لوگوں کی تعداد زیادہ ہے ہم عوام کو مایوس نہیں کریں گے یہی چراک جلیں گے تو انشاءاللہ روشنی ضرور ہوگی سیف سیٹی کی وجہ سے لاہور میں امن و امان میں بہتری آئی ہے سیف سیٹی عوام کی جانو مال کا تحفظ یقینی بنا رہا ہے سیف سیٹی نے میری توقعات سے بڑھ کر کام کیا ہے آئندہ چند ماہ میں اٹھانہ شہروں میں سیف سیٹی بنائیں گے تین ماہ پہلے خواتین کے لئے ویڈچول پولیس سٹیشن قائم کیا ویڈچول سینٹر فار چائلڈ سیفٹی کا بھی ابتتاہ کیا وزیراعلا پنجاب مریب نماز کے ومن ہاستل کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب جسری سردہ تارک مسعود اور جسریس مزر عالم خان میاقیل ایک ایک سال کے لئے سپریم کورٹ کے ایڈھاک ججز تائینہ سردہ مملکت آسف علی زرداری نے سپریم کورٹ پاکستان میں ایڈھاک ججز کی تائیناتی کے منظوری دے دی قومی اور تین سوائی اسمبلیوں سے دو سو چالیس ارکان اسمبلی نے پی ٹی آئی بابستگی سرٹیفیکیٹ الیکشن کمیشن جمع کرا دیے قومی اسمبلی کے انتالیس ارکان نے پی ٹی آئی سے بابستگی سرٹیفیکیٹ جمع کرائے سابزاد حامد رزا ریاض پتیانہ نے پی ٹی آئی سے بابستگی سرٹیفیکیٹ نہیں دیے پنجاب اسمبلی کے ایک سو سات ارکان خیبر پختونخواہ اسمبلی سے ایک آنوے جبکہ سند اسمبلی سے نو ارکان پی ٹی آئی سے بابستگی سرٹیفیکیٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے ہیں تریکن صاحب نے خواتین اور اقلیتوں کی مقصوص نشیستوں کے لیے فیرستیں الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی ہیں سرٹھ سرٹھ خواتین گیانا اقلیتی نشیستوں کی فیرست الیکشن کمیشن کو جمع کرائے گئے قوم نئے الیکشن کی تیاری کرے نئے الیکشن ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا موجودہ حکومت ناقام ہو چکی شباشری مریم نواز کی حکومت ڈوب گئی الیکشن کمیشن نے آئین کی غلط تشریح کی چیف الیکشن کمیشنر اور چاروں صوبائی الیکشن کمیشنر مصطافی ہو جائیں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر اویوب حکومت کے پاؤں فسل چکے ہیں حکومت چند مہینوں کے میمان ہے حکومت نے غریب عوام کی زندیاں جیرن بنا دی ہیں بانے پی ٹی آئی کی رہائی تک سٹکوں پر ہوں گے اسمبلی میں کہا تھا حکومت خیبر پختونخواہ میں آپریشن کرے گی تو میری لانچ پر سے گزر نہ ہوگا سابچ سپیکر قوم اسمبلی اسود کیسر کا ثوابی میں عوامی اجتماع سے قطع وفاقی وزیر قانون نے قبل از وقت انتخابات کے انقاد کا امکان مسرد کر دیا قبل از وقت انتخابات اوپوزیشن لیڈر کی خواہش ہو سکتی ہے انتخابات مقرر وقت پر ہوں گے سب ٹھیک چل رہا ہے اسمبلیاں پانچ سال پورے کریں گی مفاقی وزیر قانون آزم نظیر طارق حکومت آئی پی پیس کے ساتھ معاہدوں پر فوری نظر سانی کریں فیڈویشن آف پاکستان چیم برز آف کامرس اور انڈسٹریز کا مطالبہ ایپی سی سی آئی میں آئی پی پیس کے ساتھ معاہدوں پر سمینار کے تمام سابق نگران وزیراعظم نوارلہ کاکر سابق نگران فاقی وزیر قوار جاز اور تاجر حنماؤ کی شرکت بجلی ہے مگر مسئلہ بجلی کی قیمت کا ہے ہمیں سسی بجلی کی ضرورت ہے ایسی پالیسییں بنانی ہوگی جس سے پاکستان آگے بڑے پرائیوٹ پاور پلانٹس 26% پیداواری صلاحیت پر چل رہے ہیں حکومت کے پاور پلانٹس پیداواری صلاحیت پر چل رہے ہیں آئی پی پیس نے بہت پیسے بنا لیے حکومت پاور پلانٹس کا خود ہی فرانسک آرڈٹ لیڈ سابق نگران فاقی وزیراعظم بزنس کانفرنس خطاب ملک میں بجلی کی قیمت اہم ترین مسئلہ ہے ایسی سنتیں چل سکتی ہیں نہ تجارت بڑھ سکتی ہے حکومت اپنا سائز اور اخراجات کم کرے سابق نگران وزیراعظم انوار الحق کا کر پیسانوں کو بھیجلی کے بھاری بلوں اور ڈیزل کے اخراجات سے نجات دلانے کا عظم وزیراعلا پنجاب مریم نباز نے وزری ٹیوب ویلڈ سولر آئیزیشن پروجیکٹ کے منظوری دے دی ہیں وزیراعلا پنجاب مریم نباز کی صدارت اجلاس پچیس اکڑ ارازی کے مال کاشکار وزری ٹیوب ویلڈ سولر آئیزیشن پروجیکٹ کے حل ہوں گے سٹھ سٹھ فیصد ادائی کی حکومت کرے گی وزیراعلا کی ویجی ٹیبل فارمرز کے لیے بھی خصوصی پیکج تیار کرنے کی ہدایت ٹماٹر پیاس سمیت دیگر ضروری سبجیوں کی سپلائی منیجمنٹ کا پایدہ سسٹرم بودھا کرنے کا حکم کسانوں کا مہنگی بجلی کا مسئلہ حل کریں گے سولر پینل دیں گے کسان خوشحال ہوگا تو پنجاب خوشحال ہوگا وزیراعلا پنجاب سندھ حکومت کے بڑا اقدام اسلحہ لائسنس کی اجرہ میں آئیت پابندی اٹھا لی گئی یکم اگر سے ڈپٹی کمیشنر اسلحہ لائسنس کی اجرہ کر سکیں گے سندھ آمرز ایکٹ کے تحت کراچی کے ڈپٹی کمیشنرز ہر ماہ پچاس اسلحہ لائسنس کی اجرہ کر سکیں گے سکھا لڑکان ہے دراباد وین کے ڈپٹی کمیشنرز کو مہانہ سو اسلحہ لائسنس کے اجرہ کا اختیار ہوگا محمد آخلا سندھ نے حکم نامہ جاری کر دیا پنجاب میں نئے بڑتی ہونے والے سرکاری ملازمین کو پنچن نہیں ملے گی پنجاب حکومت پنچن رولز میں ترمیم کر دی ہے ایس این جی اے ڈی کی جانب سے نوٹفیکیشن جاری سرکاری ملازم پنچن پنٹس میں رقم جمع کروائے گا رقم پنچن پنٹس میں انویسٹر کی جائے گی ریٹائرمنٹ میں تمام رقم نفع کے ساتھ سرکاری ملازم کو ادا کی جائے گی پنجاب سیبل سرونٹس پر میمی اٹھ کا گزرٹ نوٹفیکیشن جاری آمنہ عروض چاروزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے ڈراما نگار خلیل الرحمان کمر کو ہنی ٹریپ کرنے کے مقدمے میں بڑی پیش شرف ملزمہ آئی ٹی سی لاہور میں پیش پولیس نے آمنہ عروض کے مقدمے میں اگواب راہ تاوان کی دفعہ بھی شامل چلی